پرمانو سے شملہ تک فور لین کا نرمان کیا جا رہا ہے اس سڑک کو بنانے کے لیے بڑے بڑے انجنئر کام کر رہے ہیں کئی بار اس روڑ کا سربے بھی کیا جا چکا ہے لیکن اس کے باوجود بھی سولن شہر کو کسی بھی طرح سے فور لین سے جوڑا جائے اس کا شاید کسی کو پتہ نہیں ہے سولن شہر کو جس طرح سے اس فور لین سے جوڑا گیا ہے وہ بہت جوکھیم بھرا ہے سولن شہر سے چنڈگڑ جاتے اور آتے سمیں کیول ایک ہی سروس لین سے ہو کر گزرنا پڑتا ہے وہ بھی جان ہتھیلی پر لے کر جسے دیکھ کر ایسا پرتیت ہوتا ہے کہ کسی بھی ادھکاری یا رازنیتک پرتینیدی نے اس اور کوئی ادھیان نہیں دیا ہے یہ جمعیواری سولن پرشاشن اور نگر نگم کی تھی لیکن ابھی بھی انہوں نے اس اور کوئی ادھیان نہیں دیا ہے یہ آنے والے سمیں میں سولن میں جام کا بڑا کارن بھی بن سکتا ہے اور پھر درگھٹناوں کو روکنا بھی مشکل ہوگا کیونکہ پیدل یاتریوں کے لیے وہیں سڑک سے جہاں سے سولن کے وہان آتے جاتے ہیں جس کارن شہر واسیوں میں گہرا روش پنپ رہا ہے ہاؤزنگ بورڈ واسیوں نے روش پرکٹ کرتے ہوئے کہا کہ پرشاشن اور نگر نگم شاید اس سمیں کا انتظار کر رہا ہے جب کوئی بڑی درگھٹنا ہو انہوں نے کہا کہ شہروں میں سڑک کے کنارے پرشاشن اور شاشن دوارہ پیدل چلنے کے لیے الگ فٹ پاتھ بنائے جاتا ہے لیکن سولن شہر میں الٹا ہو رہا ہے جو پیدل چلنے والوں کا مارک تھا اسے توڑ کر شہر واسیوں کو اس سڑک پر چلنے پر مجبور کیا جا رہا ہے جہاں سینکڑوں تیج رفتار وہان چلتے ہیں وہیں سے بچے اور بزرگوں کو گزرنا پڑ رہا ہے انہوں نے کہا کہ کچھ ورد لوگ تو اب سولن شہر میں جانا بھی پسند نہیں کرتے ہیں کیونکہ وہیں اتنے سمرتھ نہیں ہیں کہ تیج رفتار وہانوں میں جان جوکھے میں ڈال کر وہاں سے نکلیں انہوں نے کہا کہ انہیں فور لین نرمان کارے کو دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے کہ اس کو کسی شکشت انجنئر نے ڈیزائن کیا ہے انہوں نے کہا کہ سڑک کی ویوستہ کو دیکھ کر کوئی انپڑ بھی بتا سکتا ہے کہ یاتا یات ویوستہ دروست نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھی ابھی تک پرشاشن اور شاشن اس ورد کوئی پہل نہیں کر رہا ہے بائی پاس چوک کو دیکھیں تو یہاں پہ کسی کا بھی کام سنتوش پونڈ نہیں ہے جائے وہ ہماری لوکل ایڈمنسٹریشن ہے چاہے نیشنل ہائیوے ہے نیشنل ہائیوے نے کیسا ایک ہائیوے بنایا کہ اس میں جو ایک کٹ روڈ ملنا چاہیے تھا جو سولن سے ٹرافک آ رہا ہے وہ کہاں اترے گا وہ یہاں پہ سارا آگے مکس ہو رہا ہے اس کے اندر مطلب گھسنا ہی مشکل ہے آپ کو گاڑی گھسان ہی مشکل ہے اور اوپر سے پیدل راستہ کوئی ہے ہی نہیں اچھا بھلا یہاں پہ پیڈسٹرین پاک تھا وہ توڑ دیا گیا ہے اس کے بعد اس کو بنا نہیں رہے تو بزرگ ہیں بچے ہیں جنہوں نے وہاں سے ڈیلی ٹرائیوے کرنا ہے اور وہ ایکسیڈنٹس ہوں گے اس میں لگتار ہوں گے کچھ دن پہلے بھی ایک انسان گر چکا ہے یہاں پہ تو پرشاشن کسی بھی طرف سے کوئی بھی سہیوگ نہیں دے رہا ہے پوری طرح سے فیلیر ہے سویا ہوا ہے چاہے وہ زلہ پرشاشن ہے پردیش ہے سی ایم صاحب کی بھی تو کچھ ہوگی وہ انہیں بھی دیکھنا چاہیے کہ پردیش میں کیا چل رہا ہے الیکشن کے وقت تو سب آتے ہیں ایسے کوئی نہیں آتا ہے ہمیں تو یہ ڈاؤٹ ہونے لگا ہے کہ ایکچول میں وہ انجینئرز ہیں اس میں یا رشوت خوری سے بھرتی ہوئے ہیں یا اپروچ سے بھرتی ہوئے ہیں جن کو اتنا ہی نہیں معلوم ہے کہ ٹرافک مینجمنٹ کرنا کیسے اگر ایک لے مین آپ کو بتا رہا ہے تو وہ انجینئرز فیل ہیں ان کو آپ سرکاری اتنی موٹی موٹی تنخوا کس چیز کے لیے دے رہے ہیں ایسے دیکھیں نوٹ ورک تو ان کو ہٹائیے ان کی جگہ کامپیٹنٹ انسان کو لائیے جو وہ پلان کر سکے آپ کے لیے گوچھ یہاں پہ آپ پورے ریشنل ہائیوے کا ورک دیکھیں وہ تو سمپل سی بات ہے جب اوپر بچے کروس کریں گے ایکسیڈنٹس ہوں گے روج تب کوئی جاگے گا پہلا محافظہ دیں گے پھر جاگیں گے یا پھر آپ کو بھی اسی ڈھنگ سے جیسے کسان آندولن یا اور آندولن چل رہے ہیں ہمیں بھی سڑکوں میں بیٹھنا پڑے گا وہی چگہانے کا طریقہ ہے ان کو کلپرسوں ایک بندہ نیچے ٹرنل میں گر گیا اس کو اتنی مشکل سے نکالا وہ مرتے مرتے بچا یہاں تک اور کافی لوگوں کی ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں بہت زیادہ پرابلمس آ رہی ہیں میں کچھ بتا نہیں سکتی آپ کو جیسے بارش میں آج کل اب دیکھو بارش ہوئے گی تو راستہ اتنا خراب ہو جا رہا ہے فیسلنے کا ڈرہ رہا ہے ہمیں بہت مشکل آ رہا ہے اتنا ٹریفک ہو رہا ہے اس قرآن کئی بزرگ تو نکلیں نہیں رہے ہمارے بھی گھر میں بزرگ ہیں وہ تو نکلیں با رہی ہیں اس قرآن جیسے دکھت پرشانی کیا آ رہی ہے دکھت پرشانی یہی ہے جو بجار سے آ رہا ہے وہ پورا چکر گھوم کر کے آئے گا وہ یہ کلومیٹر کا ایریا پاس کرے گا تب ادھر کو آئے گا اور وہ بھی خطرے کا ہے سارا کام اب راستہ کہیں سے دیئے نہیں ہے وہاں سے تو مسکل تو ہی ہے نا پھر یہ جی یہ تو بچوں کے لیے تو بہت ہی جاتے خطرناک ہے لیڈیس کے لیے تو بہت ہی جاتے جو بجار والے ہیں سدھے اپنا نیچے والے روڈ میں جا کے مل جائیں اور جو ادھر سے ادھر کو ہوسی موڈ والا ہے اپنا ادھر کو آ جائیں یہی ہے سو لے سرنے تو ایسے تو ایکسیڈنٹ نیچے بہت ہوں گے راستہ ہے نہیں ابھی دیشہ سے آتا ہے اور جیسے مان لو بی پی والا ہے ہارٹ پیشنٹ ہے ٹانگ میں کوئی پرابلم ہے نہیں چل پا رہا ہے ٹھیک سے تو اتنا سارا چل کر کے آنا اس کے بس کی بات نہیں ہے کسی کے بھی بس کی بات نہیں ہے اور راستہ ٹوٹا ہوا ہے کوئی بھی گر بھی سکتا ہے اس میں ابھی تھوڑے دن پہلا بھی کوئی حادثہ ہوا ہے تو آگے بھی ہو سکتا ہے اور جو پیدل چلنے کے لیے رکھا ہوا تھا راستہ وہ بند کر دیا ہے پیدل ہوا تھا تو ہونا ہی چاہیے بھی اولڈ ہے بچے ہیں سب نے آگے سکول کھولیں گے جائیں گے بچے بھی اتنا ٹرافک میں کیسے جائیں گے بچے راستہ کہیں سے بھی نہیں ہے چھوڑا ہوا پہلا کھڑے رہو وہاں تک جاؤ دوہری جوال تک پھر وہاں سے کروس کرنے کی کوشش کرو اس میں بہت ٹائم بیسٹ ہوتا ہے سب کا لائف رسک پہ ہے کئی بار ینگ بھی بڑھ جلدباجی میں ہوتے ہیں کام کے لیے جا رہے ہوتے ہیں اتنا دھیان نہیں ہوتا ہے کسی کا بھی ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے اس کا کوئی ہونا چاہیے اس میں کوئی انجنئر ہو کوئی ہو جو اس کا ٹھیک راستہ نکال سکتا ہے اس کو کرنا چاہیے نا یہ کام انہوں نے سولن کا دھیان نہیں رکھا ہے وہ اپنا نیشن ہائیوے شملہ کے لیے تیار کر رہے ہیں سولن سے ان کو کچھ لینا دینا نہیں ہے یہاں سے صرف کروس کرنا ہے انہوں نے وہ کر رہے ہیں وہ پر یہ سولن والے لوگ یا کمیٹی والے یا یہاں کے جو بھی ایڈمنیسٹریشن ہے یہ ان کو دیکھنا ہے کہ انہوں نے سولن کے لیے کیا کرنا ہے یہ چیزیں پہلا رکھنی چاہیے آگے چاہے چیپ منسٹر کے پاس جائیں چاہے کسی سینٹر میں کسی منسٹر کے پاس جائیں کہیں سے بھی کریں پر یہ تو کرنے ہی چاہیے نا ہزاروں لوگوں کے سوال ہے کوئی ایسا تو ہے نہیں دو چار دس لوگ ہیں